اسلام علیکم دوستوں ویلکم ٹو زی ڈی سپورٹس پاکستان کرکٹ سیلیکٹرز نے اسٹریلیا کے خلاف تین ٹیسٹ میچوں کے لیے سولہ کھلاریوں اور پانچ ریزرف کا اعلان کیا ہے جو راولپنڈی، کراچی اور لاہور میں کھیلے جائیں گے بنگنا دیش کے خلاف سریز سے کومی سکوڈ میں تین تبدیلیاں کی گئی ہیں ہاریس روف جو دوزار اکیس میں جنوبی افریقہ اور زمبابوے کے ٹیسٹ کے لیے ٹیم میں تھے اور سپینر ویلال آصف کی جگہ واپس آئے ہیں جبکہ شان مسود جو آخری بار دوزار بیس اکیس کے سیزن میں نیوزی لینڈ میں کھیلے تھے انہوں نے عابد کی جگہ سنبھالی ہے علی جو ایکیوٹ کورونری سنڈروم کی تشخیص کے بعد اپنی بحالی مکمل کر رہے ہیں یاسر شاہ کو ریزرف پول میں شامل کر لیا گیا ہے وہ ٹیسٹ کھلاری جو ایش بیل پاکستان سپر لیگ دوزار بائیس میں شامل نہیں ہیں وہ سولہ فروری کو کراچی میں ایک تربیتی کیمپ کے لیے جمع ہوں گے جو نیشنل سٹریڈیم میں منعقد ہوگا ٹیسٹ سکوارڈ میں کپتان بابا رازم وائس کپتان محمد رزوان عبداللہ شفیق ازہر علی فہیم اشرف فواد علم حارس روف حسن علی امام الحق محمد نواز نومان علی سادیج خان سعود شکیل شاہین شاہ فریدی شان مسود اور زاہد محمود شامل ہیں جبکہ ریزرو میں کامران غلام محمد عباس نسیم شاہ سرفراز احمد اور یاسر شان شامل ہیں چیف سلیکٹر محمد وسیم نے کہا کہ ہم نے اسٹریلیا کے خلاف اہم ہوم سیریز کے لیے مستقل مزاجی کا انتخاب کیا ہے اور تبدیلیاں صرف وہاں کی گئی ہیں جہاں بلکل ضروری ہوں اس کا مقصد لڑکوں کو اعتماد دینا دوہ دارکیس میں گیم کے طویل ورزن میں ان کی متاثر کن کارکردگی کا بدلہ دینا اور مستقبل کے لیے ٹیم کی تعمیر جاری رکھنا ہے یونومیسٹک سرکٹ میں بہترین دستیاب باصلاحیت اور فارم میں موجود کھلاری ہیں مجھے یقین ہے کہ وہ اسٹریلیا کے مضبوط ٹیم کے خلاف شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے مزید یہ کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے تصدیق کی ہے کہ سکلین مشتاق مزید بارہ ماہ کے لیے ہیڈ کوچ رہیں گے جبکہ شاند ٹیٹ کو بارہ ماہ کے لیے فاسٹ بالنگ کوچ اور محمد یوسف کو آسٹریلیا سیڈیز کے لیے بیٹنگ کوچ مقرر کرنے کا بھی اعلان کیا ہے ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور اپنا پیارا سیکس سبسکرائب ہمارے چینل پر کرتے ہوئے جائیں آپ کو یہ سبسکرائب ہی ہماری حصلا فضائی کرتا ہے کہ ہم ایسی مزید ویڈیوز بناتے رہیں ملتے ہیں ایک لی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ